کورونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچا دی دو لاکھ سے زائد ہلاکتیں فوقناک وائرس سے ہلاکتیں دو لاکھ چھے سو سے بڑھ گئیں ساڑھے اٹھائیس لاکھ سے زائد متاثر امریکہ میں باون ہزار سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق اٹلی میں چھبیس ہزار فرانس میں بائیس ہزار دو سو پینتالیس اسپین میں بائیس ہزار پانچ سو افراد جان سے گئے برطانیہ میں انیس ہزار پانچ سو باہرک میں سات سو اسی افراد لقمہ اجل بن گئے کورونا نے پاکستان کے ایک اور فرنٹ لائن سولجر کی جان لے لی حیات آباد میڈیکل کامپلیکس کے ڈاکٹر جعوید کورونا وائرس کے باعث انتخال کر گئے وزیراعلا کا ڈاکٹر جعوید کو سیول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کا اعلان مزید چھبیس ڈاکٹرز اور پانچ نرسز میں کورونا کی تصدیق ملک میں کورونا وائرس نے چوبیس گھنٹے میں سولہ افراد کی جان لے لی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق جامحق افراد کی تعداد دو سو چھپن ہو گئی نو ہزار دو سو بارہ مریض زیر علاج وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے معاملے خصوصی کامران بنگش میں بھی کورونا پایا گیا رکنے قومی اسمبلی منیر خان اور اگزائی کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا لوگ ڈاؤن میں نرمی خطرناک ہوگی پالیسی پر عمل نہ ہوا تو پوری قوم متاثر ہو سکتی ہے سند اور پنجاب کے بعد اسلام آباد کے ڈاکٹرز کی بھی پریس کانفرنس پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسییشن کے رہنمار ڈاکٹر افتخار کہتے ہیں گزشتہ ہفتے کورونا کی شدت خوفناک ہو گئی پاکستان میں شدت کم ہونا غلط فہمی ہے مذہبی طبقہ جذباتی بلیک میلنگ کر رہا ہے مساجد میں وائرس منتقلی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور حکومت سندھ کی پیر سے تمام تاجروں کو آن لائن کاروبار کی اجازت صبح نو سے دن تین بجے تک تمام کاروبار ای کامرس کے ذریعے کولا جائے گا ایسو پیز کے مطابق دکانوں پر رشن ہی ہوگا بلازمین کی تعداد کو محدود اور عملے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرایا جائے گا آل کراچی تاجر اتحاد نے آن لائن بزنس کے لیے حکومتی ایسو پیز مسترد کر دی اتیق میر کہتے ہیں کہ سہولت سے صرف پانچ فیصد تاجر فائدہ اٹھا سکیں گے ہزاروں دکانیں بلا اجازت غیر محتاط کاروبار میں مصروف ہیں ایک بریک کے بعد پروگرام ہوگا سوال یہ ہے دیکھتے رہیے اے آر وائی ایو